آج ہم پڑھیں گے نیوکلیوٹائیڈ اور پولی نیوکلیوٹائیڈ کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیوٹائیڈ اور پولی نیوکلیوٹائیڈ یہ دونوں ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں دی این اے میں دی این اے کو ہم ڈی اکسی ریبونیوکلک ایسٹ کہتے ہیں تو ڈی این اے جو ہے اس کا سٹرکچرل یونٹ ہمارے پاس کیا ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is structural s-t-r-u-c-t-u-r-a-l structural unit جو ہے ہمارے پاس DNA کا وہ ہے ہمارے پاس nucleotide کیا ہے ہمارے پاس nucleotide ہے اب nucleotide جو ہے یہ کیا ہے یا nucleotide میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں تو ہم وہ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ لکھے that is nucleotide تو nucleotide میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں تو nucleotide میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں that is known as a ribose ٹھیک ہے جی ہم اسے کیا کہتے ہیں ribose یا ہم ribose ہمارے پاس کیا ہے جی ribose ہمارے پاس five carbon sugar ہے ٹھیک ہے جی five carbon سے بنی ہوئی ہمارے پاس کیا ہے sugar ہے ٹھیک ہے جی that is known as a ribose اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں موجود ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس phosphate group بھی ہے ٹھیک ہے جی کیا ہے اس میں ہمارے پاس phosphate group that is phosphate group ٹھیک ہے جی نائٹروجینس بیس بھی ہمارے پاس کیا ہے اس میں موجود ہے تو یہ تینوں چیزیں آپس میں مل کے ہمارے پاس جو structure بناتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں nucleotide ٹھیک ہے جی تو اب basis جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہمارے پاس مختلف طرح کی ہیں تو ہم یہاں پہ structure لے آتے ہیں کس چیز کا ایک nucleotide کا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک structure آگئے ہے کس چیز کا nucleotide کا جس میں ہمارے پاس موجود ہے phosphate group یہ جو ہمارے پاس ہے یہ phosphate group ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس رائیبوز جس کو ہم نے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس 5 carbon sugar ہے اس میں ہمارے پاس 1, 2, 3, 4 اور 5 5 carbon اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے nitrogenous base ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس nitrogenous موجود ہے اب nitrogenous base ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں purines اور ایک کو ہم کہتے ہیں pyramidines اب جو ہمارے پاس جو pyramidines ہیں ٹھیک ہے جی وہ single ring ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس pyramidine ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ جو base ہے ہمارے پاس that is pyramidines pyramidines d-i-n-e ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس pyramidine ہے جس میں ہمارے پاس کون کون سے آ جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس cytosine جس کو ہم c سے لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں thiamine جس کو ہم t سے لکھتے ہیں اور uracil جو کہ ہمارے پاس RNA میں موجود ہوتا ہے تو یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس single ring structure ہیں اگر آپ دیکھیں اور یہ small ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا molecular weight جو ہے وہ کم ہوتا ہے اسی طرح ہم ایک دوسری ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تاکہ ہمیں جو pyramidines ہیں ان کے بارے میں بھی پتا چل سکے کہ وہ کس طرح کا structure جو ہے ہمارے پاس بناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک دوسری ڈائیگرام آگئی اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو اگین ہمارے پاس یہ جو ہے ایک phosphate group ہے ٹھیک ہے جی جس کے نیچے ہم نے mention بھی کر دیا ہے phosphate group پھر ہمارے پاس اگین 5 carbon sugar ہے جو کہ رائیبوز ہے اور nitrogenous base ہمارے پاس یہاں پر یہ double ring ہے ایک یہ ring ہے اور ایک یہ ring ہے اور ان basis کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں purines 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 اور اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے adenine جس کا structure آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے گومانین جس کو ہم g سے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک structure کیا ہے یہ جی ہمارے پاس ایک structure ہے کس چیز کا nucleotide کا جس میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں different bases attach ہوتے ہیں اس کے بعد اب یہ nucleotide جو ہے یہ آپس میں مل کے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں poly nucleotide ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کا structure بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک diagram آ رہی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جو کہ ہمارے پاس poly nucleotide ہے ٹھیک ہے جی so poly nucleotide ہم کسے کہتے ہیں جب ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ two are more than two ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں two are more than two ٹھیک ہے جی یا دو سے زیادہ ہمارے پاس کیا ملتے ہیں nucleotide آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں وہ ہمارے پاس پولی نیوکلیو ٹائٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا بناتے ہیں ہمارے پاس پولی نیوکلیو ٹائٹ ٹھیک ہے جی ہم یہاں ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں that is نیوکلیو ٹائٹ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بیس ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیو ٹائٹ ہے اور یہ اس دوسرے نیوکلیوٹائیڈ کے ساتھ کیا کرے گا اب مل کے ہمارے پاس کیا بنائے گا ڈائی نیوکلیوٹائیڈ ٹھیک ہے جی ڈائی مینز دو نیوکلیوٹائیڈ مینز نیوکلیوٹائیڈ تو یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس دو نیوکلیوٹائیڈ ہوتے ہیں اس طرح ٹرائی اور پھر ہمارے پاس یہ بہت سارے جب آپ اس میں ملیں گے تو جیسے کہ ہم نے لکھا ہے مور دین ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا بنائیں گے پولی نیوکلیوٹائیڈ بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاربن نمبر تین کی پوزیشن پر یہاں پہ جو کاربن موجود ہے کاربن نمبر تھری یہ ون یہ ٹو اور یہ تھری یہ فور یہ فائف تو کاربن نمبر تھری جو ہے وہ اس دوسرے مولیکیول کے کاربن نمبر فائف کے ساتھ جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ جو ہے فوسفیٹ کے طرح کیا بناتا ہے جو دو نیوکلیوٹائیڈ ہیں وہ اس فاسفور ڈائیسٹر مونڈ کے طرح لنک ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا بناتے ہیں پولی نیوکلیوٹائیڈ بناتے ہیں اور یہ پولی نیوکلیوٹائیڈ جو ہیں ہمارے پاس یہ پھر آپ اس میں مل کے ہمارے پاس ڈی این اے کا ایک کمپلیٹ سٹرکچر بناتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا کہ اس چیز کے بارے میں نیوکلیوٹائٹ اور پولی نیوکلیوٹائٹ کے بارے میں دسکس کیا